نا رہے تکبیر نا رہے رسالت نا رہے حیدری لوگو یہ صدا آتی ہے سرور کی لہت سے کوئی میرے زخموں پہ مرم بھی تو لگا دو یا قبر پہ زہرہ کی بنا دو کوئی سایہ یا سایہ اکمت میں روزے سے ہٹا دو اب آپ کے سامنے خدیر ملاد علامہ عزرباز حیدری فضال مزید پیان کریں گے نا رہے تکبیر نا رہے رسالت نا رہے حیدری واضح برنسلوہ اللہ حافظ نا رہے حیدری واضح برنسلوہ حافظ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ رِجِ سَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا حضراتِ قرآمین سادات و مومنین سلام علیکم توفہ یا علی مدد کال دی گفتگو بچ محل کی تازی چادرِ تطہیر وے تیری مرکزی شخصیت نبی پاک صاحبِ الولاق او بے مسل ہے نا اسی نبی جے نا نبی ساڑے جے نا اسی ماسون جے نا ماسون ساڑے جے جنہ دا کیدہ ماسون ساڑے جے زیونہ جے اونہ دا کیدہ غلطِ قرآن و حدیثِ خلاف چادرِ تطہیر وے چاند والی دوسری حسنی جنابِ سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ نکیہ عابدہ زہدہ حورائے نسیہ مخدومِ قونین امالحسنین شیعہ سنی بھائی تاریخ دا متعلق کرو دو بیبیاں تاریخ میں جو بطول نام دیاں گزریاں ایک عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ گرامی جنابِ مریم بطولن ایک حسنین دی ماں زہرہ بطول بطول کے سبی بھینو کہیں دیں کیڑھی بھی بطولیں لغات الحدیث وے علامہ وحید الزمان لکھ دیں لام ترا حمرہ تن قطو بطولوں سبی بھینو کہیں دیں جنہیں ساری زندگی نجاستنوں ڈٹھانا ہوئے بطولوں بھی بھی یہ جنہیں ساری زندگی نجاستنوں ڈٹھانا ہوئے تجڑی حالی کرن جائتی ہے کہ تواف بھی نہیں کارزاگ دی پاک نہیں سلوات بڑھائیں باوادہ بناتا ہے یہ بطول جنابِ مریم دوسری بطول حسنین دی ماں زہرہ شیعہ سنی پائیو جنہیں پہلی بطول جنابِ مریم باید بسم اللہ دلائے کے سینے والناس تک پورے قرآن دی تلاوت کر جا اللہ پاک نے قرآن میں پہلی بطول جنابِ مریم دیا مختلف صفات دا ذکر کیتا ہے کسے جگہ ہیک صفت کسے جگہ دوسری پورے قرآن میں تیسرے پارے سورہ آل امران دی تہوے رکودی پہلی آیت واحد آیتیں جنہیں چلا پاک نے پہلی بطول جنابِ مریم دیا چار صفتان دا ذکر فرمایا ہے آیتان جنابِ مریم والیاں پڑھنی ہیں ذکر فخرِ مریم دا سنانا ہے نکرانی سمجھ بے چاہ گئی سردار بھی سمجھ بے چاہ جا ہے پہلی زیبہ جنابِ مریم دیا وعدے قدرتا ہوں دیا بسم اللہ اگر و اشمال وحیم و ادقالت الملائکہ تو یا مریم اللہ فرمایا میرا سونا حبیب وہ وقت یاد کر جب فریشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم ایدہ مطلبِ جیدو فریشتے جنابِ مریم نالگفتگو کر رہے سانغودو میرا پاک رسولہ حاضر بھی سی نازر بھی سی اللہ یاد کرا رہے موقع تے اگر مجود نہیں اللہ کیوں پہ کہی دا میرا سونا حبیب وہ وقت یاد کر جب فریشتوں نے مریم سے کہا کہا مریم صدات و مومنین شیعہ سلی بھائی اے پہلی صفتیں جنابِ مریم دی کے فریشتے آؤں جنالگفتگو کی تھی لیکن جیڑی حسنی چادر تطہیر دے تلے آئی جنے بارے انہم آئی جنہم آئی جنہم آئی جنہم آئی جنہم آئی اس بیلی شان نرالی جیدے نال فریشتے صرف گفتگو کرن انو مریم کہیں دنے جیدے گھارا کہ فریشتے چکی چلان انو زہرہ کہیں دنے اللہ علیہ ہزبالہ کے لیے آزبالہ کل مور کا کتاب میرے ہاتھ وچے زبر نمبر ایسو اچھو بھی ورکہ دہ سہجابہ سے زتاروی سطر ہیں شیعہ سنی پائیو ایک مرتبہ نبی پاک صاحب الولاق نے حضرت عبوزر نے پھیجیا میری بیٹی دے گھارجات علی نے بلا کے لائے حضرت عبوزر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی محیب اہل بیت صحابی وفادار صحابی مومن حضرت عبوزر رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی پاک دے دروازے دیا ایک کپڑا لٹکیا سے حوادہ جنکایا کپڑا پیچھے اٹھیا فائضہ رہا کا تو تکانوں کی بیت ہی سیدوں مومنوں حضرت عبوزر دی نظر بی بی پاک دے ویڑے چکی یہ جڑی اپنے آپ پہ چال دی و لیسا ماہ آہا آہا تو نے چکی چلاون والا ہاتھ نظر نہیں آیا حضرت عبوزر ظاہراتی چوکھٹنوں چوم تھے واپس آئے حضورت دی خدمت یار سلا لاغتا ہے انجے مولا علی بلاوانی سے پھیجیا کوئی موت داوے کھانا آئی حضورت فرمایا کہ یہ نہیں تھا تو اڈی پیٹھی دے دروازے دے گیا کپڑا ڈھٹکیا سی ہوا آئی کپڑا پیچھے تیار سامنے چکی ڈھٹھیے جڑی اپنے آپ پہ چال دی چکی چلاون والا ہاتھ نظر نہیں آیا نبی پاک صاحب اللہ کے رشاد بھرمایا یا عباد سارے نعمال امتانا للاہ ملائک سیہین فلحرد قدب قلوب موناتیان محمدین نبی پاک بھرمایا بزر پونے جان ڈالنہ نے چند فرشتیاں دی ڈیوٹی مقرر کیتی ہے جڑے فرشتے میری ظاہراتی خدمت گار دے لیں میری بیٹی اللہ دی عبادت کر کے تھاکے لیٹی اللہ نے جبریل جیہاں جنید قدر فرشتیاں واقع ہے عبادت چھٹو جا کے ظاہرہ دیکھانا اکری دیو اجھڑی میں گھر کیتی ہے دوسرا سنیئے گھر لگے دیتوں میں سنانیئے مزفر پورا لے ہو فرشتے جو بی پی پاک دیکھا رہے ہیں چکی چلا ہنکنک پین فرشتیاں دے کام کنک پین ہے انہ کوئی آزمان تے غلور میں لائی انہ کوئی آٹا بیٹا ہی فرشتیاں دی کیوٹی کیئے پہلا پارا سورا بکرا شریف فرشتیاں دے کام میں اللہ دی تذبیع بیان کرنا تقدیس بیان کرنا فریشتیاں تا کام میں اللہ دی عبادت کرتا تسبیح بیان کرنا تقدیز بیان کرنا یا فالونا ماہیو مارونا فریشتیوں کام کر دینے جدا اللہ انہوں نے حکم دینے یہ فریشتے عبادت پر کر دینے تامی خالق دے حکم نہ تیجے بیوی پاک دے کارا کہ نوکری پر دین دینے پہلا پارہ سورہ بگرہ شریف آیت نمبر ایک سو چھے بسم اللہ الرحمن وحید مانا نسخ منا آیا تنونون سیانا تبے خیرے منا ہوں مسلحانا فرمایا میں خالق اس وقت تک پہلا حکم واپس لیندہ نہیں جاپتا کھو دے تو بہتر حکم نازل نہ گار دیا مسلمانہ فریشتیانو پینا حکم سی اللہ دی عبادت دا دوسرا حکم سی ظاہرہ دے کارا کہ چکی چلا ون دا اللہ کہیں دا میں پہلا حکم واپس لیندہ نہیں جاپتا کھو دے تو بہتر حکم نازل نہ گار دیا اگر ظاہرہ دے کارا اللہ اپنی باد چھڑانتا نازلہ دے کارا دے کارا کے چکی چلانا فریشتیان دے اپنی باد تو افضل اللہ جانے سیدو تو ہڈی تازی دا مقام کی اللہ اپنی باد چھڑانتا نازلہ رضا ہمار رشاہ ریان سلال ریان ریان نارائے ریان چوک رو ریان مرم ریان مار ریان اللہ کیوں ہے ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمد 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 پریشتیاں نا کسے پی پی نا کفتگو کرنا ہور گا لے کسے شہزادی دے شہزادیاں دے جھولے جلانا دے جوڑے لے کے ہونا دوسری صفت اللہ نے سائٹ ویج پہلی پتون جناب مریم دی بیان دھر بائی مریم و بی بی جنہوں اللہ پاک نے چن لیا یہ سنی پھائیوں جناب مریم دی اللہ دی چنی ہوئی خاتون مصطفیٰ دی اکلوتی بیٹی زہرہ بھی اللہ دی چنی ہوئی خاتون لیکن جناب مریم دے چناؤ ویج زہرہ دے چناؤ ویج بڑا سا رکھتے اللہ نے جناب مریم دے چناؤ دا نتیجہ ہے کہ عیسہ معصوم اللہ نے سہرہ نچنے زہرہ دے چناؤ دا نتیجہ حکمہ سوم نے امام حسن طلع کے بارویشہ نشاہ تک یارہ معصوم ہے حیری مہری سادات و مومنین ڈاکٹر موسر فات صاحب جڑی حکمہ سوم دی ماں ہو دی زیادہ شان ہے جڑی یارہ معصومہ دی ماں ہے جڑی یارہ معصومہ دی ماں ہے ہو دی زیادہ شان ہے تو بندہ کہنے لگا تو جڑی کہیو بی بی پاک ابھیدہ لینٹ کے یارہ معصومہ دی ماں ہے کہ مریم معصوم دی ماں ہے منہو کہنے لگا ہو سکتا ہے کلہ ہی سیئے ڈا وڈا موسوم وڈے یارہ امامی مقابلہ نہ کر سکتا میں کیا ایزدی وضاحت میں بخاری شریف جو کر دینا چھوٹی کتاب نہیں میرے ہاتھ میں جسا ہنو تکت بے بادہ کتاب الباری صحیح بخاری باکان دی زیارت آباد میرے والد مطرم لامہ تاجیب نیادری بخاری پڑھ کے شیعہ ہوئے سا میں کیا بے بانی شیعہ ہوگے میں درامی اپنا پڑھا پڑھے شیعہ سنی پھائی بخاری شریف بابانو بگلے سا سونے مکی تمید جمدری رشاد فرمایا کئی پا کمیدان نگل بنو مرکی مامو کمن کم نبی پاک فرمایا مزرمانو جبک پڑھ کی حالت ہوئی جیدو عیسہ سمان تو نادر ہوئیگا کڑھ ایمام زمانہ توجہ بنے بھچوں زہور کرےگا میرا بخاری شیعہ نے سنا سونا درام سید گار سید جیدو بار میں شہنشادہ زہور ہوئے گا عیسہ دانزور ہوئے گا دو ہر دن مان دا تیم ہوئے گا فیش رور مادل عیسہ بے طقدم میں ایمام زمانہ عیسہ نو اشارہ کرند امام زمانہ میری مجال نہیں میں تیرے اگر کھلوکن مال پڑھا کیوں ایسا کھے گا میں مریم دا پترہ تو زہرادا نا مریم دا پترہ مریم دا پترہ امام زمانہ میری مجال نہیں میں تیرے اگر کھل کھل سکا تیرے اگر کھڑا ہو سکا کیوں میں مریم دا پترہ تو زہرادا نا میں اس بات کے بڑی ریسرچ کیتی بابا جنو را دیو بسم اللہ مجمع دا صدقہ بھی نکلنا چاہیے تو صدبات پڑھا ہے بابا جنو را دیو میں شیعہ سنی پھائیو اس بات کے بڑی ریسرچ کیتی اللہ نے بارنے امام کو نماز پڑھانی کیوں کہ عیس آجِ معصوم نبی پیچھے کھڑا کرنا کیوں شیعہ سنی پھائیو اللہ نے دو گلت فہمیاں دور کرنی ہے ایک گلت فہمیاں اللہ نے بارنے آنڈی دور کرنی ہے ایک اندر نے آنڈی دور کرنی ہے بارنے آنڈی دور کرنی ہے بارنہ تو میری مراد عیسائی ہے جہاں عیسائی کہیں دے نہیں اس آدھ آدھ پتر ہے اللہ نے امام زمانہ کو نماز پڑھا کے تھا جانا بے کو وہ میرا پتر پچھے کیا بھلتا ہو آج نے کوئی چودی در منڈا ہوگئے ویکن دبا بھراتے سیٹھ گئے جڑا اللہ سے ہی منڈا ہوگئے دو دری غلط فہمی اللہ مسلمانہ دی دور کرنی اے جڑے کوئی زیادہ پہنیاں دی جڑے کوئی پہنیاں فہمی ہے کہ مولا دی کے لئے اسلام نے نماز پڑھ دی نماز پڑھ دی اللہ پاک نے بار میں امام کو نماز پڑھا گئی ساجے معصوم نبی نے پچھے کھڑا 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 بڑی آدھی غلط فہمی دور کرنی جیس نبی دا باروان جان شینی ساجے معصوم نبی نے پچھے کھلوکن مادنی پڑھ دیا کملی مادیا پودرہ اس نبی دا پہلا جان شین علی کی سے چاریس آر بہت پوچھا ناہجے پچھے کھلوکن مادنی پڑھ سردہ 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 شیال کو اٹھالے ہو گیر معصوم یا علیہ وسلم شیال کو اٹھالے ہو گیر معصوم پچھے معصوم نماز نہیں پڑھ ساکتا کسی سورہ بجرات میں چھے لا تقدمو بینہ یادہ یہ اللہ ہے اور رسول ہے خالق فرمائے خبردار رسول دیکھے نہ چلو رسول دیکھے نہ کھڑو وہ کانڈ ہو جائے یہ جڑا گے کھڑو تھا کانڈ کیتی ہو دے سارے نیکیاں سارے یا مال چور جڑا جڑے مولا علیہ گیر معصوم پچھے کھلاتے لیں پاک رسول ہوں بھی کئی دنے گیر معصوم پچھے پڑھ لیں معصوم کلی گیر معصوم پچھے نماز نہیں پڑھ سا تو برکڑ کا حدیث بھی سنانا کتا نام عصد الغابہ فی مار فتی صحابہ نبی پاک صاحب اللہ کے اشارت فرمایا یعنیانتہ مظل القابہ علیدو قابے کی طرح ہے علیدو قابہ ہے اے دویچ پہسی فضول نماز میں چلیے انہوں ملیڈا پڑھئے نا پڑھئے مو دے کابیان کرنا انہ بھی گالی مکات چھٹیے علیدو قابہ علیدو حیدر 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 کسی دیلہ جاری مقصد نہیں قرآن و حدیث حق پیان کرنا حق پیان کرنا میرا مقصد ہے جی تو نبی پاک بھرمایا علیدو قابہ ہے اے دویچ پہسی قابہ کسی مسید پیچھے کھلوتا ہوئے میرے دعا حتی قرآن گازی دیلمگوائن پرانا تردہ ہے جی میں قابہ کسی مسید پیچھے نہیں کھلوندہ میرا مرشد علی کسی خبیص پیچھے نہیں کھلوندہ راہی مموندہ بھرمایا بیٹی دی فزیلتا اپنی جگہ تھی باقی مریم حکمہ سون دی فقرِ مریم ظاہرہ یارمہ سوالیمہ تیسری سفت اللہ نے اس آیت میں پہلی بطول جنابِ مریم کی بیان فرمائی مریم پاکیزہ ہے مصطفیٰ اکلوتی بیٹی ظاہرہ بھی پاکیزہ ہے لیکن سیدوں مومنوں جنابِ مریم دی پاکیزگی ویجتے ظاہرہ بھی پاکیزگی ویجتے بڑا فرق ہے اللہ نے قرآن میں جنابِ مریم دی پاکیزگی دائلان کیتا خالق نیک نوز استعمال کیتا وطہرہ کے جناب زہرہ دی پاکیزگی دائلان کیتا اللہ نے قرآن میں جتے بل لفظ استعمال کیتا ویجتے طہرہ کون تطہیر ایت عربی نے کہا ہے جتے بل لفظ ویجتے ظاہرہ بھی پاکیزگی ویجتے ظاہرہ بھی پاکیزگی دائلان کیتا مریم او بی بی یہ ہے اے مریم عبرانی زباندہ دا فزیجی دا مطلبِ عابدہ زاہدہ کنیزِ خدا چوتھی سفر بیان کیتا مریم او بی بی ہے جنہوں اللہ پاک نے زمانے دیا اور ارتان تے سردارے دی تھی جنابِ مریم سردار ہیں پر صرف زمانے دیا اور ارتان دی صرف میں ڈیل سوک کتابہ میں چھو حدیث شروع حدیث قطبِ مناقبِ صدروں میں کلام میں چھوٹے دی چھوٹے پیش کارنا سونے مکیتے مٹھے بدنی کالی خبری والی سرکار ارشاد فربایا فاطمہ تو سیدہ تو نسائن آنمین میری بیٹی زہرہ جہان دیا اور ارتان دی سردار صرف زمانے دی نہیں جہان دیا اور ارتان دی ارشاد فربایا فاطمہ تو سیدہ تو نسائن آنمین میری بیٹی زہرہ کھوڑ جنتی اور ارتان دی سردار میں ادنہ دی طالبی نمدی تیٹیک اور سرک جدے مطابق شیعہ سنی پھائی اور جنابِ مریم تولے کے بلکہ اٹھے چلا جانا جنابِ حوا تولے کے جنابِ مریم خاتون تک جنابِ مریم تولے کے امر بمنین حضرتِ ختیجت الگبرہ السلام علیہ حتاک امر بمنین حضرتِ ختیجت الگبرہ السلام علیہ تولے کے بار میں آکھا دی والدہ گرامی نرجس کا تون تک شیعہ سنی پھائی کائنا دی کوئی بی بی جنت وچے قدم نہیں یاک ساگ دی جار تک ظاہرہ دی سرداریوں چھوکے سلام نہ کرے باقی سب نکرانیاں ہیں رسول دی بیٹی زہرہ جہان دیاں اورتاں دی سردار ہیں کوئی بی بی ہوئے ہر بی بی دی سردار یا رسول اللہ یا یا تکمیل الیمان کتابت شاہدالحق محدثِ دیلوی شاہدالکول فرکول میں کہہ شاہدالکول فرکول پائی جنہیں کہیں دنے بیل کول سفر نمبر اٹھارک ویچ کہیں دن شاہدالحق محدثِ دیلوی تو کہیں دن نبی پاک گھر بائیں فاتفہ تو بدہ تو بدہ تیری فاتفہ بیرا ککرا ہے فبر آگدہ بنی جس نے اس کو نراز کیا اس نے مجھ کو نراز کیا شاہدالکول محدثِ دیلوی کہیں دنے امام مالک کا قول نقل کھار دیں کیونکہ مصطفیٰ نے فربایا ظاہرہ میرا ٹکڑا ہے ہم نبی کے ٹکڑے کے مقابلے میں کسی بی بی کو کچھ نہیں سمجھتے اور مرکات شرمشکات میرے ہاتھ لیچے مرکات شرمشکات جنہیں بڑے دی کیارہ سوائدہ تین سو تیہتر ورکدا سجا پر سرقبائی مطام ملالک آری مامی آلے سنت دیان میں برگر بڑی پیاری رکھی اوہ ورماندر ورہ حدیثو بے ظاہرہی یدلو اللہ انہا افضل النساء مطلقان حتی میں ختیجہ تاوہ عائشتہ و مریم و آسیہ ملالک آری مامی آلے سنت کئی دن پھر سب کی سردار پاوے مریم ہوئے پاوے آسیہ ہوئے پاوے پاوے پاوڑی میری چھوٹی امی جان میں صدقے میں قربان پاوے 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 آلے Sergey رسول کی بیٹی جہان کی عورتوں کی سردار یعنی چادر تطیر و چامن والی جڑی شہزادی یہ کوئی عورت ہو دی ہام سیدہ نہیں جو میں نبی چادر تطیر دن تھلے جڑایا پہمی صلی اللہ ایسے طرح زہرا سلام علیہ حبیم صلی اللہ کائنات دی کوئی بھی ہام سیدہ زہرا کائنات دیا ہم دی سردار باقی کیجئے دا مرتبہ اپنا اپنا ہے جو میں دا کوئی ہے یہاں پہ لوگ پروپے گھڑنا کھار دیں یہاں جیسو آپان نہیں من دیں جڑے نیک سے آپانے ساڑے زہر دے پروپے گھڑنا کھار دیں شیعہ نبی دیا بیویاں نہیں من دیں من نہیں ہے جو کیاں حیسن من نہیں ہے ان کا ہے کائنات دیا شیعہ سنی پائیو نبی دیا بیویاں نو من نیا پر آکھ رسول دیاں ساریاں بیویاں بیویاں چومی کسے بیوی نو میں اوم الممنین حضرت خدیجہ ترکبران سلام اللہ نے حدی چھتی دی دھور دے برابر نہیں سمجھ لے مزفر پر آرے ہو ہزاروں مال بیعت علمار بچ و وزیفہ کھا کے اوم الممنین بنہ ہوئے گالے ساری دولت سلامتے لٹا کے خدیجہ بننا باقی ماما بانیاں نے کھا کے خدیجہ ترکبران پر آرے ہو رہا ہے باقی ماما بنیاں نے کھا کے خدیجہ ترکبران سلامتے لٹا کے نبوہ ہزارات ہر ویلے زہرادی ماند تجارتواز سے تیار رنجز جیدے انہیں اٹھونوں نہ دے نوکراندان دادہ کارلا عربی شہزادی میں لکھا تو رکھنا امروہ منی ختیجہ تلکبرا امروہ منی ختیجہ تلکبرا امروہ منی ختیجہ تلکبرای تے نبی دی بیوی ہے جیدے ارپاک رسول آپ تو کہنے کچھ بندیاں سے بھار پاک گئتے عربی شہزادی میں پنجی سال نبی دے نال رہی ہے امروہ منی ختیجہ تلکبرا سلام علیہ شیعہ سنی پائی پنجی سالن پاک رسول نے دوسری شادیت تصبر میں کی تا رسول دی وفدار بیوی پنجی سال نال رہی ہے نہ پیالے تروڑے سنا پانڈے پانڈے سنا میرا اید سنت سنا برا اصلی محبوب ہے رسول امروہ منی ختیجہ تلکبرا سلام بنا رہا ہے یہ جانا نصار ختیجہ تلکبرا دی عظم اکمہ جنہیں ساتھ کو پہلے مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑی امروہ منی حضرت ختیجہ تلکبرا جنہیں ساتھ کو پہلے مصطفیٰ نرمی کے خانے کا بیدہ تواف فرمایا امروہ منی ختیجہ تلکبرا جنہیں ساتھ کو پہلے مصطفیٰ دی لگوتی تصدیقی تی امروہ منی ختیجہ تلکبرا کائنات دا غم خار رسول کو دی غم خار دنام ختیجہ جنہیں کائنات دنوں تو صدیان دے مصطفیٰ جڑیوں دنوں تو صدیان دے امروہ منی ختیجہ تلکبرا امروہ منی ختیجہ تلکبرا ختیجہ تلکبرا صحیفہ آدم تو لے کے عیسیٰ دینجی تک بی بی کولا سمانی کتابہ بھی آلمہ تیرا اشیارہ نے سنا سنا برا سیدے غیر سیدے واحد بھی بھی یہ کائنات میں ختیجہ تلکبرا صلی اللہ علیہ وسلم جدا کفن بھی آسمان تو آیا ہے اللہ فرمایا ختیجہ تم میرے دین بھی کھانتا ساری دولت لٹا چھٹی اپنے کفن باستے بھی پیسہ نہیں چھٹی کپڑا نہیں چھٹی اگر میں اللہ آسمان تو تیرا کفن نہ پھیجا میں اللہ ہی نہیں بڑی عظمت والی بی بی عمر ممن ختیجہ تلکبرا سیدہ ایک پرائش زمانہ جہدیت قیدے دور بھی جیس نے اپنے آپ رو طاہرہ کروایا طاہرہ عمر ممن ختیجہ تلکبرا ملیکہ تلکبرا ملیکہ تلکبرا ختیجہ تلکبرا مولانی دی سکی ساتھ سے زاہرہ دی سکی ماں مگار مقام لگا مزرمانہ قرآن چاہ کے کہنا زاہرہ دی سکی ماں زاہرہ سردار نامنے جنت نیازہ تیری امامہ امامہؑ دی تیسیتی کوئی دی زاہرہ دی سکی ماں زاہرہ سردار نامنے جنت نیازہ تیہور مامہؑ دی تیسیتی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ ولایت نعرہِ ولایت برائے فشنودی امام زمانہ بلند ترین سالوات اللہ حافظ اللہ حافظ مخلومت سالیہ دی سرداد ہے امام الممنی خطیجت و قبرہ سالوات سب دیسا کنہ دی اپنے علاقے اپنے زمانے بیچ لیکن جتو جنابے سعیدہ زہرہ ہے وہ بے بیسل ہے وہ ماندی بھی سرداد ہے قبرانہ نہیں پریشان نہیں زہرہ لکبے کیوں جتا زہرہ لکبے جتو جنابے سعیدہ محراب بچ کھڑی ہوں لیا سن اوز ویلے نور ہر طرف پھیر جاتا ہے زہرہ رونک نو چمک نو نور نو کہیں دیں مجیدی بیٹی نور ہے زور نور کے انہیں سالوات بڑا 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 ملی کا تنہ رب بھی یک اپنے زمانے بھی شہزادی ہے جی رب بھی شہزاد لیکن جنتی سر جنتی اورتانی سردار قائناتی اورتانی سردار جنابے سعیدہ زہرہ سلام ملانے رہا اس آیت پہ جب یہ چار صفتہ سن میں مکمل کرنا ہے پنیوی صفت اللہ نے پہلی بطور جنابے مریم دیئے تھائیں یہ پارے سورہ پہریم دی آخر یاد میں بیان فرمائی بسم اللہ آخر ورحمن الرحیم مریم ابنا تا عمران اللہ تی آسانت فرجہ فنفاق نفیہ می روح نواص ودک دب کلمت ربی آبا قتمک بکانت من الکانتی اللہ 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 ایک جب بندہ کہیں دیتا تو آٹے چافز کوئی نہیں میں کہا انے تھوڑے نے بھائی کہ کمورم تو تو انوائیت نہیں پر پر کیا سنانا شاید کہ اتر جائے تیرے دیکھ میں میری بات بھائی نہیں صفت اللہ نے جنابے مریم دی بیان کی تھی مریمو ڈی بی اے جیس نے اپنی عزت دی حفاظت فر بائی کیا بھائی کہ اڑتے چاڑ کے مجمعہ مجبہت نہیں آئی اپنی عزت دی اس نے کیا بھائی چھتی زیبت اللہ پاک نے سورہ میدہ ویچ بیان کی تھی بسم اللہ آگے و احمان وحی مال مسیح بن و مریم آئی لا رسول قد خلق من قبل ہے رسول و اموہ صدیقہ اللہ قرآن میں چہشات فرمایا عیسیٰ کی ماں مریم صدیقہ ہے عیسیٰ کی ماں مریم بھائی بسم اللہ تلائے کے سینے والناس تک سجنہ پورے قرآن دی تلاوت کر جا اللہ پاک نے اس ویلے تک جناب مریم صدیقہ نہیں آکھیا جب تک عیسیٰ ماں سون دی ماں نہیں بڑھیں قرآن نے داستی تاستیقہ ہوئی جڑی کسے ماں سون دی ماں ہوئے ہیں یہ جناب مریم صدیقہ کے حضور دے فرمان مریم صدیقہ ہے پاک کاندہ موازنہ پاک کانا نہیں ہوں دے نا بریات میں کتابی آر ریاض نظرہ کی مناقبال اشرا یہ اشرا بھائی رنج فضائل میں چھے کتاب لکھی گئی ہے مزرد چھپی تیزے میں چھے حضور نے فرمایا روایہ درجے یا علی اوٹیتہ سلاسنگ لم یوتہ ہونا اہدن ودا انا نبی پاک فرمایا یا علی ترین سیتہ تیرے چیسیاں پائیں گا جاندیا جڑیاں مجھ محمد بیچے نہیں پائیں گا جاندیا یا علی اوٹیتہ سہرہ مصری ولم اوٹانا یا علی جہدیاں سوراں تینوں ملیاں مینوں نہیں ملیاں تینوں سوراں ملیاں سارے نبیوں تا سردائے یا علی اوٹیتہ نا حسن عبال حسین یا علی جہدیاں حسن عبال حسین پتر تینوں ملیاں مجھ محمد نو اس لئے کا نا حضور فرمایا یا علی اوٹیتہ زوجتن صدیقتن مصنبڑت کتب کتا یا علی جس طرح میری بیٹی ظاہرہ دی ترہ تینوں صدیقہ ملیے منوں نہیں ملے جیہا سنی پھائیو جے جناب مریم صدیقتن کے رسول دے فرما انتے مطابق حسن عبال حسین جمع ظاہرہ بھی صدیقتن میں چھے صفات بیان کر چکے ہوں چھے صفات بیان کر چکے ہوں باقی امرد ہوئے عورت ہوئے کردار کردار دا فرق ہوندائے کہیں یہاں بیویاں چویں یہاں بندے آپ گھرام ہیں کہیں یہاں بندے ٹھیک ہیں بیویاں دا پسا نہیں لگتا کردار دا چکے ایک بندے دی بیوی ڈوب کے مارکے با 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 جی با پانی ہوں دا سینا پیا بندہ ہوں در پیا لپ دے لوگ کا آکھا پانی ہوں در پیا جانتا ہے بیوی نو بیوی نو ہوں در پیا نہ بنا ہوں شیعہ سنی پائیو حضرت نو علیہ السلام اللہ دا نبی بیوی اولو دی پتھے میں ہمیں یہاں دیتا ہے نبی دی بیوی نو لوں دی پتھے وہ نو نبی دی بیوی دی گھر کرتے میں ہمیں یہاں دیتا ہے شیعہ سنی پائیو نو دی بیوی ہوں رشتہ بڑا پٹھا ہے لیکن نو دی امت نے جانا حضرت نو علیہ السلام کو دعا مغام کہ بارشنک کیوں دیسرہ دعا کرتے نو دی بیوی نو بارشو سیر بار کٹھے گھنکی دے آئے اگر نو پڑا پارشنک کیوں دی دواب کو دی دی اپنی پیاری چکی بھائی ہے جانا اللہ 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 نبیدی بیویوں نے رشتہ بڑا مٹھا پارے جدا قرآن ہی رگڑا کارے شڑے ہسی کی کریے کارجا کے سورت تحریم کھولتے سے یہ ٹھائیے پارے تلاوت دکھا نو اور روتی بیوی قرآن دیرونر جہنمی ہیں جہنمی دوسرے پاس آسیا خران دے گھارے پر اپنے ایمان دے برقرارے سادہ کو مومنین قرآن و حدیث نا ریزرچ کر کے اگلو میدلہ دیتا نبی رمضی تحقیق دے مطابق شریف عورت اپنی شرافت نہیں چھاڑ دی پا میں فیران دے گار کے اوناوے کمیلی اور تکبین کیلی چھاڑ دی پا میں نبیدے گار کے کرمانی صاحب نو دی بیوی دوت دی بیوی دو ایک کمیلی نو اور ریزرچ کر بچہ کلندر نو اور ریزرچ کر بچہ کلندر کمینے تے دونی کمینی یعنی دونی کردار کردار تا فرکتے ہوں گا ازا کریکٹر بکھنا کوئی ہوگئے کردار تے بکھنا ہے نو تے نو تے بیوی دی بیوی پران تے ہوں گا جنابِ مریم دا ذکر کیوں کر رہے ہیں تے آزیادہ ذکر کیوں کر رہے ہیں اللہ دی فرما بردار انتبہ جو ہے چھے صفات میں بیان کیتی ہیں جنابِ مریم کی ستویں صفت بھی سن لو میں ارض کیتا نکرانی سمجھے چاہیتے سرداغان دی سمجھے چاہتے ہیں ستویں صفت اللہ پاک نے جنابِ مریم دی تیر میں پارے سورہِ عالی امران دے بارویں رکو بھی بیان فرمائی ہیں اگر میں تیر میں رکو تیا جنزاد کیتی ہے ایک رکو پیچھے آجائے بارویں رکو بھی شیعہ سنی بھائیوں جنابِ مریم دی ولادت تو پہلے جنابِ مریم دی والدانے منت منی سن ربینی نظارت اللہ کا مافی بطنی محراران فتہ قبر منی انہا کان تسمیل علیم یا نہ میرے پیٹے جڑا بچہ ہے سہی سلامت پیدا ہو گیا تیرے عبادت کھانے دا چڑاوہ چاہتے ہیں منت منی منت جڑے کہیں دنے شیعہ سنیا دی سمجھے نہیں ہوں دے دے علم تلے دائے کہ منتا ماندنے کوڑیاں قرآن منتا آنا ہے منت قرآن نا رضا منت قرآن نا رضا منت قرآن نا رضا جڑیاں منتا منوں پوریاں بھی کریا کرویاں یہ جی منت نا منیا جی ایک بندے نے منت منی خجورتے بوٹے تے چاڑ گیا تو ان پتا دے چھوڑے ہوتا نوں جے وہ بابا جی اتے چاڑتے گیا تے اوٹے پھلے دے نا ہوگئے اوٹے ہی بے کہیں دے جاندہ سہیں سرام تھلے لیا گیا چوڑاں دی بھوری دیاں گا لینا شروع ہو گیا ہاتھ پودا بینا شروع ہو گیا ہاتھ دے چپڑے ہاتھ دے بھئی مان ہو گیا اوٹے چوڑاں دی بھوری مز گینہ نوں کوانی پینے اوٹے بے کہیں دے اللہ کڑھی دے گو پھر پیچھو کرتا کھڑیا گیا کہیں دے نہیں گلدا میں پچھے لونی کے مٹھی کے یہ ہو جی منت نہیں مننی قرآن نے دے سے یہ منت مننا جائے قرآن کہیں دے نہیں جنابِ مریم پیدا ہوئی جنابِ حنہ جنابِ مریم دیوازہ دنا میں جنابِ حنہ اونا بیتر مقدزہ جنابا چار دیتائیں کہ کال کیتی انی سمیتوا مریم و انی قریصوا بے کوا سریا تامنا شیطان رجیب جنابِ مریم دیوازہ کیا یا اللہ میں بیتر مقدزہ چڑھا چار دیتا آج یہ مریم بچی یہ کال لینے جوہاں نونا عبادت کھانے چاہاں کسندہ بندہ ہوتا ہے جانت میری بیٹی مریم نو شر شیطان تو محفوظ کیوں نہیں کر شردہ معصوم ہے کیوں نہیں بنا شردہ وضو بھی یتا مریم بھی معصوم نہ ہوئے اولاد بھی اکو معصوم ہی سا بھی معصوم ہیں فَتْقَ بَلَا عَرَبْ وَعَبِ قَبُولِنَ حَسَنِ مَا مَا مَتَحَنَ وَعَبْتَنَ حَسَنَ وَقَ فَلَحَا زَكَرِيَا قرآن کہیں اللہ نے دعا قبول فرمائی اللہ نے دعا قبول فرمائی جنابِ حَنَّا دی دعا اللہ نے قبول فرمائی مریم ہی معصومہ بنا دی تیا کوئی سا بھی معصوم سجنہ قرآن تے سمجھ سمجھ کے پڑھنا چاہی دیا قرآن سینب ختم تے ترابی وات تے ناظر نہیں ہوئے اللہ نے قرآن سمجھ روات تے ناظر فرمائی تیدنا پارا کھو اور سورا ہے حَلِ عَبْرَانِ بَاقْوَ مَسَلْمَانَا اَقَرْ تِنَا بِعَحَنَّا دِ دُعَانَا مَرْيَمْ تِعِسَا مَاسُومُ ہو سَكْدِنِ پاک مصطفہ دی دعا نلزاہرہ دے حسن حسین محصومتیوں نے پاک رسول دی شان مریم دی مانجنی نہیں نہیں مریم دی ماں دعا منگے دے جناب مریم بھی معصومتے عیسیٰ لے جناب بھی معصومتے بی بی پاک دے معصومتے آئے دے تطہیر دلالت کار دی جنی میں روز دلالت کر دی اگلی بات بڑی پیاری ہے قرآن کہندہ قفانہا زکریہ حضرت زکریہ علیہ السلام جناب مریم دی کفانتکار جسر پرورش بیتر مقدس دینار چھوٹا جیا کمرہ بڑھایا تھا جدو حضرت زکریہ علیہ السلام کی سپاس سے جاندے کمرہ دا تالہ نہ جاندے قرآن کہندہ علیہ السلام جناب مریم جوان ہو گئی ہیں ایک مرتبہ زکریہ علیہ السلام نے تالہ کھولے دروازے دا اندر داخل ہوئے مریم دے سامنے پھانٹے پھر بے موسمی پھل حضرت زکریہ علیہ السلام نے پہلے پھڑا نواتھلا کہ میں کیا پھلا آتے ہوں بیتے نہیں کہا جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے پہلے پھلا آتے ہوں کہا جو ہے بھایی مان کہا جو ہے وہ بیکیا کہا جو پھلا آتے ہوں وہ سلی سن حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا یا مریم انہا لکھی ہالا بیٹا میں تبارو تالہ مارکیاں اے پھار کی دھوائے جناب مریم فرمایا ہووامین دللہ ان اللہ یارزکم یشاو بغیر حسام فرمایا میرا مخدوم نبی یہ رزق اللہ کی طرف سے آیا ہے اللہ جس کو چاہے بے حسام حضرت دیتا ہے شیعہ سوری پائیو اچھویں صفتیں جناب مریم دی کہ جناب مریم واسطے جنت بھی چپ پھال آئے بے موسمی پھار دیکھتے انہا لکھا دعا زکریہ قرآن کیا حضرت زکریہ نبی کھڑے ہو حد چکے دعا کی تھی یا لکھا لکے تو مالکے تو را دکے جناب اللہ مریم بے موسمی پھال دے ساگتا منو بے موسم اولاد نہیں دے ساگتا اللہ نے پھر یا ہیا جب پتر حضرت زکریہ نبی نے دیتا شیعہ سوری پھائی جتو حضرت زکریہ نبی نے اولاد نرینہ باسطے دعا مانگی او دو یکم محرم آئی اس واسطے محرم ہوئے جڑی اولاد نرینہ واسطے دعا مانگی جائے رات نہیں ہوں دے ہاں درو کیتا ہونا چاہیے دعا رات نہیں ہوں دے دعا مانگنے زکریہ نبی گنگنے سنا رہے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام نے شیعہ سنی پھائی ایک پھال پکڑیا تھے کھان دائر آتا کی تھا میں پھال کھالا ہوں جناب مریم نے ایتھوں کھلائی پھائی پھال نہیں کھا سکتے جب تک جد روائے اجازت نہ لینا پھال نہیں کھا سکتے جب تک جد روائے اجازت نہ لینا اٹھویں سی پتے جناب مریم دی انہ واسطے جنت بھی چھو پھالا ہے آشیا سنی پھائی اور رسول دی اکھلوتی بیٹی زہرہ دی تفسیر ابنے کسی رہے تفسیر مزہری قاضی سناولا پانی پتی عثمانی علا حنفی علا حنفی علا مزہری علا مجد غدی علا شبندی علامہ تکالے سونا رہے ہیں قاضی سناولا پانی پتی عثمانی کسے مذہب دالوں چنگی گل کرے عزیٰ ممبر تے سناشانے پینہ دی ایک آکھا رہے تفسیر مزہری جب دو صفحہ ایک تعلی ویچ قاضی سناولا پانی پتی عثمانی فرمان دے روایت لے اگر ایک مطبع نبی پاک آیا اپنی بیٹی زہرہ دیکھا پکا پکایا کھانا دن تھا بے موسمی پھالوے کے جڑا سوال زکریہ نبی نے جناب مریم تکیتا پکا پکایا کھاناوے کے اوہ اسوان مصطفیٰ نے ظاہرات فرمایا یا بنتی انہا لگی حاضا بیٹی یہ کھانا کہاں سے آیا مختوب میں کون ہے ام الحسنان فرمایا بابا یہ رزق اللہ کی طرف سے آیا ہے اللہ جس کو چاہے میں حساب رزق دیتا ہے شیعہ سنی پائیو تفسیرے کا شادت مدود ہے ونالکہ دعا رسول اللہ نبی پاک اسے ولے کھڑے ہوئے فرمایا الحمدللہ نبی پاک برمایا تاریف یوس اللہ دی جس نے میری بیٹی زہرانو مریم دا پھگر بنایا ہے کہ مریم آری کھانا ہے تہیت پکا پکایا کھانا ہے فاکا نو حتا شاہ بے اوفا باکیو تمام کما ہو شیعہ سنی پائیو پانتن پاک تطہیر دے وارسانے چادر تطہیر دے تلے آمروالیاں ہسنیاں پانتن پاک نے رال کے کھانا 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 راج کے کھانا فاکا کی اتوا مکما ہوگا کھانا ایمیں بچ کیا جی میں ہونے آیا سی بچ دا کیوں نہ مگایا جی زہرانے آئے کھانا سنی پانی پتی لے گھنے پاؤ ساتیرہ جی رانے ہا شیعہ سنی پائیو جدو کھانا پاچ گیا اس میں لے پاؤ ساتیرہ جی رانے ہا جناب سجدہ زارہ نے فرمایا فضا کھانا چاہا نبی دیاں بیویاں نوی رجا ہو اللہ انہاں بیرجہ جلش کے کھانا کھانا تھا وہ تو ہمیں پاچ گیا پورے مدینہ تقسیم ہوئے جناب مریم باری پھار آئے رسول دی بیٹی زہران دیب آئی پکا بکایا کھانا آیا انہاں فرق یاد رکھا فرق کیے فرقے وشیعہ سنی پھائیو جدو جناب مریم باری پھار آئے کھانو نا دائرہ دا کہتا زکریہ نبی نے مریم نے ای چھوکلائی پھارنے کھا نہیں سکتے جب تک جید روائے نے اجازت نہ لینا مریم پھر کھلان باستے اجازت محتاج ہے زہرا کھانا کھلان باستے اجازت محتاج نہیں اجازت آبندہ محتاج اندھا پرائی شہ ہوئے مریم پھر کھلان باستے اجازت محتاج ہے مریم جنت دی مالکہ نہیں رسول دی بیتری زہرہ کھانا کے نور واسطے اس واسطے ہی جادتی موتاج نہیں زہرہ جنتی مالکہ ہے جنت جا کے کھانا کھانے یا زمین تباہ کے جنت میں جا کھانا ملو رہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ اکبر سلیہ محمد آج صفات میں بیان کی تھی ہیں نامی صفت بھی سنو گفتگو میں سمیٹ دیا مالک تو آنا میرا ایتیا ہونا قبول فرمان شیعہ سنیدہ حق سنیا قبول ہوئے نامی صفت اللہ نے سورہ مہدہ ویسی بیان بھروائی کانا یا کلان قعام اللہ فرمایا مریم کھانا کھان دیئے مریم کھانا لیکن جلو سیدہ دارادہ ذکر کی تاوادے قدرتوں لیے بسم اللہ اگر و اشمان الرحیم و یدعون طعاما على حبہی مسکینہ و یقیمہ و سیرا مزلمانہ قرآن میں چلا جدہ کھانا کھانا اور ذکر کرے انو مریم کھان دیرے جدہ اللہ کھانا کھلاؤں اور ذکر کرے انو ظاہرہ کھان دیرے نو صفات پیان کی تیا وہ جناب سیدہ ظاہرہ السلام علیہ تطہیر بھی وارث آئیں جڑی جناب مریم دا بھی فکر ہے پاک رسول لی زندگی جلو قدی تشریف لے ہونا خاما رسول اللہ شیعہ سنی پائیو کائنات رسول نے کھڑے ہو جانا کھڑے ہی نہ ہونا اقبلہ علیہ مصطفیٰ نے کے بارے کی ظاہرہ دا استقبال کرنا شیعہ سنی پائیو استقبال ہی نہ کرنا علی استیاد کتاب جلکہ اقبلہ جدائیہ مصطفیٰ نے ظاہرہ دا ہاتھ میں چھوکنا اگر بگر سمجھا سکے آشیہ سنی پائیو کانو رسول دی بیٹی دی شان سمجھ میں چاہ دے گی یہ سمجھ میں چاہ دے گی یہ دو کیسے دا ہاتھ چوم دا وہ دا ہاتھ پھاڑ کے اٹھے نہیں کر دا اپنی گردن جھکا کے پوری سیرت محمدیہ پڑھ کے بھی کائنات دا رسول دو ہستیاں دے گے جھوکدائے یا اللہ کے جھوکدائے نا دی عبادت واسدے یا زہرہ کے جھوکدائے زہرہ دے احترام واسدے شیعہ علیہ السورت بھائی بیٹھائیں دعا کرنا پالک ساریانو مخلومہ دی عقیدت جی میں حق کے اوہ نصیف اربائے میرے سجے حتش قرآنیں خبی آتش حدیث کی کتاب بخاری شریف بابو فرز الخمز بابو غزوہ خیبر بابو زو کھڑا میں ملتے غازی بھی علم گواہیں مار جانا جہان چھاڑ جانا کھڑا بھی قبرستان بیٹھا سجے حتش قرآن خبی آتش حدیث کی کتاب علم غازی لے گواہیں میں حاضر ناظر کر کے پانچ بارہ چھو دانوں کہیں نا مسلمانہ رسول ویساد کو بات رسول یکلوٹی بیٹی زہرہ آئیے دربار بیٹھا اپنا حق فدق لیں رسول یکلوٹی بیٹی جیدہ نبی اٹھ کے استقبال کرن جیدہ ہاتھ چھو مناجلہ صافی مجلے سے ہی رسول جیسوں اپنی جگہتے بٹھائے ہو آئیے دربار بیچ اپنا حق فدق لیں ملیا نہیں روندی دربار چھو واپس پڑھتے زینب آلیہ کتھے گئی ہیں جناب سیدہ زہرہ کتھے گئی ہیں جیتے تھے ثانی زہرہ موجود زینب آلیہ فرمایا امہ پرشان ہوندی لوڑ نہیں ایک فدق تری جتی تو مارے ایک جیدہ دے تری جتی تو ماری پکا تبکان شدیدن بی بیٹھائیں مار کر انیا روکے فرمایا زینب میں فدق نو نہیں روندی کئی گھینٹے دربار بچ کھڑی رہی ہیں مسلمان فدق نہ دے دے نا سی کوئی کہیں دا محمد دی تھی یہ تھوڑی در بے پھیجا زینب کوئی اور میرے تے سوال کرے پکرے تو سوال نہ کر کیوں جیڑے حلا دربارت میں ایک ہے یامنو پکڑا گیا زینب آلیہ فرمایا امہ چادر دی فکر نہ کر جیدہ غازی جیابی رہو ہے امہ چادر دی فکر نہ کر جیدہ آپ والا سے جیابی رہو ہے جیڑے سید بچیو میں دعا ہتانا لما فی مانکے جبلہ کئینا زینب آلیا فرما دیا نمو مہادی گال اوہ دو یاد آئی گیدو کس نے تاس موہر رک بنا دی پیتے چار کیا کیا لوٹو تبرکا علیو بطول کو کہنی بنا کے لے چلو آلے رسول کو قرآن تے ہتھ رکھے پہ کہیں نہ تو منے نہ منے تیری مردی ہے قرآن تے ہتھ رکھے کہیں نہ مسلمانہ رسولی بیٹی زہرہ اپنی آئی دنیا تو نہیں گئی ستمی امام موسیقی علیہ السلام فرما دینے سلام علی کے ایتو حد شہیدہ ایتو حد صدیقت شہیدہ سلام ہوئے دادی زہرہ تے جڑی شہید کر دیتی گئی ہے حضر داروں میں کربلا کے آمیں اوجاہ بیٹھی ہے جتی ہے یہ کبرنو پرچھی لگی اوجاہ بیٹھی ہے جتی ہے یہ سکرنو دیر لگیا اوجاہ بیٹھی ہے جتی ہے ستر قدمتے پہنڈ بھی دی رہی ہے ویر دیگانتے خنجر چاندے رہے حسین مظلوم ان زہرہ بٹی مظلومہ ہے جنہیں زوار بیٹھو میری تیری کرے آئے کربلا جاؤ مولا حسین دا روزہ بڑا سونا بڑے آئے زہرہ بٹی مظلومہ ہے کبر آج بھی توپ دے میں بی بی پاک دا دینا دیا نو کرا میں کدی زہرہ دی مصیبتیں پردہ پایا نہیں کسے دی لے دارے بھی مقزد نہیں حق بیان کرنا مقزد ہے برادران اسلام کی کتاب تاریخ تبری جد دو صفحہ دو سو تی تھی تاریخ اب الفداد جد دو صفحہ ایک سو اکیاسی ازادت الخفار شاہ ولیدہ محدث تینوی جد دو صفحہ ایک سو اناسی عالی محمد و سیاست جد اول صفحہ تیرہ عالی حروب شبلی نمانی صفحہ چوٹ مصنف ابن عبی شہبہ جد چودہ برادران اسلام دی اہل سنت پائیانی پیتری کتابات مجود زہرہ دے دروازے تے اگ لکڑیاں لیا کے کھار جلار دی دھمکی دیڑ والا امار آئے اینہیں اکھابار نکلونے تے کارنو اگلا دیا گئے آج ہر بندہ دہشت کر دی وجہ وجہ تو پریشان میں قرآن سترہ کے کئی نہ پہلی دیشت کر دی سو دی تی دے دروازے تے پہلی ہی کوئی نہ کر دی عزادہ رو پیتنا دان کتابات مجود مجود مخدومہ دے دروازے لو آنکھ لائی گئی ہے مخدومہ دروازے دے پیچھے کھڑیاں ایک بندے نے تھکا ماریا جاندہ دروازہ آیا زہرہ دے پہلو تر ساہد سیادہ نظیمہ تن محمدی تیدی چیخ بلاندوئی فرمایا یا فضا تو خزینی فضا میرے قریبا میرے محسن شہید ہو گئے امی زہرہ دی مسیبت پردہ پاوا مسلمانوں جڑا دروازہ زہرہ تے گرایا گیا سی او دوے چکیز بھی موجودان دروازہ گرا کے تو مسلمان گزر گئے مکمل شہدت نہیں پڑھ رہے ہیں دو جملے کہہ کے اجازت چاہ رہے ہیں جڑا دروازہ رسول دی بیٹی تے گرایا گیا سی او دوے چکیل بھی موجود سا دروازہ گرا کے مسلمان اتوں گزر گئے نگے جا کے مولانی نے گلے چکا پڑھا پایا مولانی خموصا مدار جنبوت مطابق نبی نالبادہ کی تاسی میں تلوار نہیں اٹھا ہوا گئے اس وجہ تو تلوار نہیں اٹھائی مولانی نے لیکن دربار میں چھوڑی دیر تو بعد رسول دی بیٹی زہرہ نے گشت تو اکھا کھو لیا فروایا یا فضا تو اینا عبالحسان فضا حسن دا بابا کی تے آکے دربار چلے گئے جبرنا دے کھوڑ پائیت لیندن جردت را سہا رسول دی بیٹی زہرہ نے جردت را سہا دوڑی جی چادر ساتھو سرکائی تے زہرہ بدواہ جنا شروع کی تھی سیار کو تلے شیع سنی بھائیو جی میں رسول دی بیٹی بدواہ کاردیانوں میں دوسری طرف دربار دیا دیوارہ سمیتا اٹھنا شروع ہویا اتنیا دیوارہ زمین تو اٹھیا سندھ تھلے ہو گھوڑا دودھر ساکتا سا دربار وچ کڑے مولا علی فرمایا سلمان فارسی خارجہ کے پتا کر محمدی تیبت دعا دلی بھائی کاردی حضا بدواہ نہیں کرنی ایک منٹ میں ہور عبادت کرنی ہے امام زمانہ توڑی میری عبادت سائیاں دی وقادت قبول فرماوڑ عزادارو سلمان فارسی دربار بھی چولائے نے مولا علی دا پیغام لیکن بی بی پاک نے پادواہ دے لفظ چھوڑے دیوارہ اپنی جگہ دی آئیان قرآن سامنے راکھے مسلمانہ میں ترقید ساں کیڑی کے لی مسئیبت بیان کرن رسول دی بیٹی دی مدینہ جتنے ظلم ہوئے ساری زندگی سجی حتنا تس بھی نہیں پڑ سکے اور زیار کوٹ آلے ہو گر دنواد مومنین تو انو اپنے ملے تے دشمنہ دینا مدینہ جتنے ظلم ہوئے ساری زندگی سجی حتنا تس بھی نہیں پڑ سکی موصل شہید کر دیتا گیا بابا دنیا تو چلا گیا شورک الحکومت خوز گئی آپ فدق تو محروم رہ گئی ایک حرام زیادہ تاریخ زودانہ کون فوزے سانید چاجدہ پترے نے کوڑا برسایا زہرہ دے بازو سے ادانہ روزک بھی بازو لیکے زہرہ با میں بھی کبر دیا یہ دنوہ پڑ دیا کیا یا باتے شبتل یا مسائے بود او بابا دے باد زہرہ دے دیا مصیبتا یا چھتے دیناتے پہنیا دے نراتا جتبدیل ہو جاتے اللہ اللہ رسول اللہ ہے تلکو مصالبی سیالہ حتنا غلام ہوئی جب سلام شکریہ